نمشکار میں ہوں ترشلیہ دوست و آگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئی پیل دوہزار بائیس کے تیسرے ماچ میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور راجستان روائلز ایک دوسرے سے بھرنے کو تیار ہے دونوں کے بیچ ہمہ مقابلہ بومبائی کے بوربین اسٹریڈیم میں کھیلا جائے گا اور سو مارک ہونے والے اس مقابلے کو لے کر فینس کافی ایکسائٹڈ ہیں دیکھیں ہماری یہ رپورٹ سو مارک ہونے والے اسٹریڈیم میں دو یوہ کپتان ایک دوسرے سے بھرنے کو تیار ہے آئی پیل دوہزار بائیس کا یہ مقابلہ شریہ سیہر کی کپتانی والی کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور سنجیو سیمسن کی اگوائی والی راجستان روائلز کے بیچ کھیلا جائے گا موجودہ حالات میں راجستان کی ٹیم کولکاتا نائٹ رائیڈرز سے کافی آگے ہے پچھلے پانچ میں سے تین مقابلے جیت کر راجستان روائلز پوائنٹ ٹیبل پر چوتھے پائیدان پر کابض ہے وہیں اگر کولکاتا نائٹوائیڈرز کی بات کریں تو اپنے پچھلے چھے میں سے تین مقابلے جیتنے کے بعد کولکاتا کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پر چھتے پائیدان پر پہنچ چکی ہے ایسے میں دو پوائنٹس کے لیے ہونے والا یہ مقابلہ فانس کے لیے کافی دلچسپ ہونے والا ہے مومبائی کے بیبون سٹیڈیم میں دو دھاکڑ ٹیم ایک دوسرے سے بھنڈے کو تیار ہے آپ کو بتا رہے کہ آئی پیل دو ہزار پائیس میں اب تک کولکاتا نائٹوائیڈرز چھے میں سے تین مقابلے جیت چکی ہے لیکن اپنے پچھلے مقابلے میں کولکاتا نائٹوائیڈرز کو سنرائزرز ہیدراباد کے خلاف ایک بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کولکاتا کی ٹیم نے 145 رن کا سکور کھڑا کیا جسے سنرائزرز ہیدراباد نے بڑے آرام سے اپنے اٹھاروے اوور میں ہی حاصل کر لیا وہیں دوسری اور راجستان رویلز گجرات ٹائٹنز کے خلاف اپنے پچھلے مقابلے کو ہار کر میدان میں اترے گی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم نے 92 رنوں کی مضبوط پاری کھیلی تھی اور لکش کا پیچھا کرتے ہوئے راجستان کی پوری ٹیم 155 رن بنا کر ہی پاویلین لوت گئی کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور راجستان رویلز کے بیچ ہونے والا مقابلہ کافی دلچسپ ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیمیں جیت حاصل کرنے کے ارادے سے ہی میدان میں اترے گی اب فانس کو اس بات کا انتظار ہے کہ کیا کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹولی ہار کی ہیٹ ٹرک لگائے گی یا راجستان رویلز ہار سے جیت کے ٹریک پر واپس آ پائے گی ہماری خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیش دنیا کی اور تاجو ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار